میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور رات مجھے میں نے خود عمران خان سے پوچھا کیونکہ آپ سارے لور یہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں عثمان بزدار کا اس نے کہا شیخ رشید میں عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں نہیں جا رہا بزدار کہیں اور تو پھر نہیں جا رہا نہیں جا رہا نہیں جا رہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ دیا عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے اکتوبر میں مرکز میں تبدیلی ہوگی شیخ رشید کا دعویٰ کوئی قومی حکومت نہیں بن رہی دوبارہ مارکٹ میں آگئے ہیں دو ماہ سے نواز شریف کی طبیعت قراب نہیں ہو رہی مولانا فضل رحمان اسلام آباد میں لاک ڈاؤن نہیں کریں گے بلاول ابھی بچہ ہے موسم کے ساتھ سیاست بدل رہی ہے وزیر ریلوے کی پریس کانفرنس پنجاب کابینہ میں بڑے بیمانے پر اکھار پچار سیاستی حلقوں میں چہمگوئیاں وزرہ میں بے چینی بڑھنے لگی وزیر علیہ پنجاب کی واپسی پر تبدیلیوں کا سونامی آنے کا امکان تین سے چار وزرہ کے کلمدان کی تبدیلی متوقع کابینہ میں دو سے تین نئے چہرے آ سکتے ہیں عبدالعلیم خان کو اہم ذمہ داری سوان پر جانے کا امکان جو کام کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا وزیراعظم نے مصمان وزدار کو پلان بتا دیا پاکستان عوامی تحریک کی چیئرمنشپ سے بھی اور پاکستان کی سیاست اور سیاسی سرگرمیوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں تاکہ میں فوکس کر کے جو حصہ زندگی کا اللہ کو منظور ہے فوکس کر کے میں دینی، علمی، فکری، تربیتی اور تجدیدی اور اصلاحی کام کی میں تکمیل کر سکتا ہوں احتساب کامل سیاستدانوں کے لالج کے باعث رک گیا سالے مارڈل ٹاؤن کیس جہاں پان سال پہلے تھا وہیں آج ہے موجودہ حکمرانوں نے وعدہ وفا نہیں کیا قانونی جنگ جاری رہے گی تقدیلی کے نام پر اقتدار میں آنے والوں کا امتحان ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان مینہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ لاہور میں ڈینگی پھیلنے لگا دن با دن مریضوں کی تعداد میں اضافہ مزید دو نئے کیس رپورٹ کنفرم مریضوں کی تعداد بتیس ہو گئی ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر چودہ مقدمات درس دو مقامات سیل ڈینگی اقدامات تک غیر موستر کیوں ہوئے محکمہ صحت کا ڈینگی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کرنے کا فیصلہ ڈینگی کی روک کام کے لیے اقدامات کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی جائے گی ڈیپڈی کمیشنر سالح سید کا گورنمنٹ ہسپتال سمنہ باد کا دورہ مریضوں لبھائیکین میں اگاہی پمفلٹ تقسیم کیے صبحی وزیر صحت کا بڑا اقدام صفائی ستھرائی میں اگھفلت برطمے پر میڈیکل سپرنینڈنٹس کو فوری تبدیل کرنے کا حکم آئندہ دو ماں میں سرکاری ہسپتالوں کی حالت میں واضح تبدیلی آئے گی سرکاری ہسپتال حکومت کے پاس ہی رہیں گے بجٹ بھی حکومت دے گی اور آرڈر بھی کریں گے ایم ٹی آئی ایکٹ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ مریضوں کی سہولت کے لیے ہے صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جنرل ہسپتال بے نائے ایکسر روم کا افتتہ مختلف وارڈز کا بھی معاینہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار شوخت خانم ٹائگرز کلپ کے رضاکار طلبہ و طالبات کے عزاس میں خصوصی تقریب سجھائی گئی پانچ سو سے زائد رضاکاروں کی شرکت سب سے زیادہ اتیات جمع کرنے والے طلبہ میں انعامات اور سرٹیفیکٹ تقسیم سو سے ڈیریکٹر مارکٹنگ نائلہ خان بولی رضاکاروں نے اس کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا نوجوانوں کی کاوشوں سے قیمتی جانیں محفوظ ہوئیں پی سی ہوتل میں یو ایس میشن کے زیرے تمام الومنائی نیٹورک کی تقریب الومنائی نیٹورک لاہور کے صدر زین مجید اور امریکی کانسر جنرل کیتھرائین ڈاڈریکز کی بطور مہمانے خاص شرکت ہم سب ایک جیسے ہیں کہ انوان سے ڈراما پیش کیا گیا شرکہ کو خصوصی دستاویزی فلم دکھائی گئی قرآن دازی کے ذریعے انعامات بھی تقسیم کیے گئے تقریب میں بینڈ کی شاندار پرفارمنس نے رنگ جمع دیا بچوں میں کتاب سے اکتاہر اب نہیں ہوگی چلڈن لائبریری میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب پہچان کی تقریب رنمائی تقریب میں بچوں کی قصیر تعداد میں شرکت کتاب کی مصنفہ ملیحہ نسیم کا کہنا تھا کہ 3D کتاب کے ذریعے بچوں میں متعلقہ خصوصی زوق پیدا ہوگا بچے مزید سیکھیں گے مرد ہو یا خاتون سب کی پنجاب روئنگ ٹیم کا حصہ بننے کی خواہش پنجاب یونیورسٹی جمینیزیم میں نیشنل گیمز کے لیے پنجاب روئنگ ٹیم کے ٹرائلز مرد و خواتین کھلانیوں کی بڑی تعداد ٹرائلز میں شرک منتخب کھلانیوں کو پنجاب ٹیم میں شمولیت کا پروانہ ملے گا نیشنل گیمز کا آغاز 26 اکتوبر سے ہوگا اور حضرت باوہ شاہ نور قادر گلانی کے عرص پر تماشے دار کورڈی کا مقابلہ تنساز کھلانیوں کے کمال داؤ پیج واپتہ کی ٹیم میں میدان مان دیا انڈرنیشنل کھلانی شفیق چشتی اور قالد بھٹی نے بھی خوب جوہر دکھا رہا ہے